جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین محترم آج ہم یہاں شانتی نگر میں ملتان کے علاقے میں مجود ہیں اور آج ہمارا نجات سیریز کا پانچوہ اور فائنل مناظرہ تھا بڑے ہی اچھے محول میں مناظرہ منقض ہوا ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش رہی ہے یہ آٹھ دس سال کا سفر ہے مناظروں کا مسیحی عزرات ہمارے پاس آتے ہیں مساجد میں پادری شویق کمل صاحب تشریف لائے ہمارے تین مناظرے مسجد میں منقض ہوئے کتنے سارے لوگ موجود تھے ہم جاتے ہیں کراچی جاتے ہیں مسیحیوں کے چرچز میں جاتے ہیں ہم نے کبھی بھی کسی مسلمان نے یا کسی مسیحی نے مناظرہ افہام و تفہیم سے اس کو ایک علمی مجلس سمجھا ہے اس کی وجہ سے نہ کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے بلکہ شہر پسند اناثر ایسے شہر پسند اناثر جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقالمہ کا سفر بند ہو اس کے لیے وہ اچھے اتخندے استعمال کرتے ہیں اچھے ارکتیں استعمال کرتے ہیں میں یہ واضح کر دوں میرا گاؤں منگو کی ورکہ ہے میرے گاؤں میں جتنا یہ شانتی نگر ہے نہ یقین جانے اتنی بڑی نہیں تو اس سے آدھی بستی مسیحیوں کی ہوگی جات ہمارے ساتھ مسیحی پڑھتے بھی تھے کوئی بھی مسیحی جو ہے وہ اس طرح اعلانیہ طور پر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے نہ قرآن کی توہین کرتا ہے اور آپ حیران رہے جائیں گے کہ توہین رسالت کے کوئی دو دائی سو مقدمات ہیں اور ان میں دو دائی سو سے دو سو بیس پچیس مقدمات مسلمانوں پہ ہیں جو شر پسندہ ناصر ہیں ان کے خلاف ضرور آپ وہ مسیحیوں وہ مسلمانوں ان کے خلاف آپ اکٹھے ہوں باقی ہم پاکستانی ہیں جتنا پاکستان میرا ہے اتنا پاکستان شفیق کمل صاحب کا ہے جتنا مسلمانوں کا ہے اتنا مسیحیوں کا ہے نہ ان کے پاکستانی ہونے میں شک ہے نہ ان کے ملک کے ساتھ کوئی مخلص ہونے میں کوئی شک ہے تو یہ جو کچھ شر پسندہ ناصر ہے وہ بلا دلیل کچھ اس طرح کی باتیں کچھ اس طرح کی چیزیں وہ ایسے کرتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ مسیحی عزرات بھی اور ذمہ دار مسلم عزرات بھی ایسے لوگوں کا سختی کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ نمٹا جائے تو یہی آج کا پیغام تھا بہت جی صاحب کچھ کہنا تھا جی شکریہ